ایک بھی نوجوان یہ بان سکتا ہے کیا کہ شادہ ابو عثمانی یا خالید گھٹی گوئے سے مجلس سے تعدل مسلمین میں ہیں ہر نوجوان بیرسٹرہ سدہ ویسی صاحب کی وجہ سے پاگڑی میں ہے ہے کی نہیں ہے 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 ٹیزہ وردو ہے تو جب بیرسٹرہ سدہ ویسی صاحب کی وجہ سے آپ جماعت میں ہیں تو شادہ ابو عثمانی بھی مجلس سے تعدل مسلمین کی وجہ سے اس جماعت میں ہیں اور عثمانی بھی مجلس سے میں نے میرے تیرہ سال کے راشتھوا دی کانگریس پارٹی کے سنگیٹن کے کارے کے دوران یہ دیکھا اور سنشید کرنے کے بعد کہ یہ پولٹیکل پارٹیاں سیکلورزم کے نام پر مسلمانوں کو تو ساتھ لیتی ہیں لیکن قابل پڑا لکھا نمائندہ کو کبھی آگے کرنے آگے ہونے نہیں دیتی چمجگیری چاپلوں سے کانگریس اور راشتھوا دی کانگریس پارٹی کی بنیادی سسٹم ہے تو میں نے کیا سوچا کہ اپنا وقت اپنی طاقت اپنی تعلیمی صلاحیت اپنا پیسہ کیوں نہیں بہرسٹرہ سدہ ویسی صاحب کے لئے قربان کرو تو میں نے تو میں نے پولین مجلس اتحاد المسلمین میں نہ صرف اس لیے کہ بہرسٹرہ سدہ ویسی صاحب قابل ہیں میں نے اس سوچ کے ساتھ کہ ملک میں مسلمانوں کو دلیتوں کو پچھڑے سماج کو انصاف دلانے کے لئے ایک ماتر سمیدانی کا آواز اگر کوئی بنی ہوئی ہے تو بہرسٹرہ سدہ ویسی صاحب ہے میرا ایسا کہنا ہے کہ ملک میں سمیدان کے لئے لننے والا سمیدانی کا دکار کے لئے لننے والا اگر کوئی ہے تو بہرسٹرہ سدہ ویسی ہے اور یہ انقلابی جو صورت ہے اس کے لئے ہمیں آگے آنا چاہیے اس کے لئے ہمیں آگے آنا چاہیے اور اس کے لئے قربانی دینا پڑے گا میرے پیارے دوست و بزرگو اور ساتھیوں یہاں مجلس کے جو عدد دران بیٹے ہیں کبھی ہو سکتا ہے آپ کا پوسٹر پر فوٹو نہ ہو کبھی ہو سکتا ہے آپ کو کرسی نہ ملے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ صدر آپ کے ساتھ نازعبہ قلمات استعمال کر لے لیکن اگر ہم انقلاب کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ان علماء کرام کو یاد کرو پچاسو ہزار علماء کرام کی اٹھاسو ستہ ان میں نیشبی رومال تحریک کے ذریعے جب انہوں نے آزادی کی زنگی شروعات کی تھی تو پچاسو ہزار علماء کرام کی لاشیں وہاں پیڑوں پر لکھی ہوئی تھی تو ایسی قربانیاں دی تھی تو انقلاب آیا تھا تو یہ چھوٹی موٹی قربانیاں ہم اگر نہیں دیں گے تو یہ اندلاپ پڑا لکھا اتنا خابل بیریسٹر حسد ڈوویسی جو ہمارے بیچ میں ہماری قیالت کر رہا ہے اس کو بھی ہم کھو دیں گے میرے روز